بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ناموں کے سلسلے میں ہم کو یہ چیز اچھے سے یاد رکھنی چاہیے کہ نام کا اور نام کے معنی کا بچوں کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں گے اچھے معنوارے نام رکھیں گے تو ہماری بچے کی ذات پر یا بچی کی ذات پر اس کا اچھا اثر پڑے گا اور اگر ہم نئے ناموں کی وجہ سے کوئی غلط نام کا انتخاب کر لیتے ہیں یا ایسا نام رکھ لیتے ہیں جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا بھی بچے کی ذات کے اوپر عام طور پر اثر پڑ جاتا ہے غلط نام رکھ لیا محمل نام رکھ لیا بیمانہ نام رکھ لیا یا کوئی غلط معنی کا نام رکھ لیا تو پھر ہماری بچے کے اوپر اسی طریقے کا اثر بھی پڑ جاتا ہے اس لئے ہم کو ہمیشہ جب بھی ہم نام رکھیں تو علمائی کرام سے پوچھ کر کے نام رکھیں کسی عالم سے تحقیق کر کے نام رکھیں صرف گوگل پر بھروسہ کر کے یہ نام ہم بالکل نہ رکھیں ہمیشہ ہم کو عالم سے تحقیق کر کے نام رکھنے چاہیے آج ہم کچھ نام ایسے بتلانے والے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں اور گوگل پر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو گوگل پر ان کے معنی بڑے اچھے دے رکھیں لیکن اگر تحقیق کی جائے اور کتابوں کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے جو نام رکھنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے جو بالکل غلط نام ہے چنانچہ ان میں ایک نام سب سے پہلے آتا ہے آئیرہ آئیرہ نام آپ دیکھیں گے حمزہ کے ساتھ میں یہ عام طور پر گوگل پر جب لکھا ہوتا ہے تو اس کے معنائیں گے قابل احترام قابل عزت حالانکہ آئیرہ کے یہ معنی کہیں سے کہیں تک ہم کو کتابوں میں نہیں مل پائے ہیں آئیرہ علیف کے ساتھ جو آتا ہے یہ لفظ کتابوں کے اندر کہیں سے بھی موجود نہیں ہے ایک لفظ آتا ہے آئیرہ آئین کے ساتھ میں اس کے معنی آتا ہے حیران پریشان تو یہ نام بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر رکھا ہوا ہے اس لئے یہ نام جس بچی کبھی یہ نام رکھا ہے ہم نے اس نام کو فوراں چینج کر دے یہ نام بالکل غلط ہے معنی کے تباہ سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے عام طور پر اگر اس نام رکھیں گے تو ہماری بچی حیران پریشان ہی رہے گی اس لئے اس طریقے کے نام سے ہم کو اجتناب کر رہا چاہیے تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے اور ایک نام معاشرے کے اندر ہمارے چل رہا ہے نبیحہ موسی لڑکیاں یہ نبیحہ نام رکھتی ہے بڑے ہا کے ساتھ میں اس کے تلفظ میں ہم جان لیں ایک تو ہوتا ہے نبیحہ چھوٹے ہا کے ساتھ میں نبہن سے تو نبیحہ چھوٹے ہا کے ساتھ اس کے معنی تو آئیں گے سمجھدار عقل مند اور ایک نام ہوتا ہے بڑے ہا سے جو بہت سی لڑکیاں رکھتی ہیں بڑے ہا کے ساتھ میں نام لکھتی ہے نبیحہ اور گوگل پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے ہا کے ساتھ میں نبیحہ لکھیں گے تو اس کے معنی سمجھدار کے آئیں گے عقل مند کے آئیں گے لیکن بڑے حا کے ساتھ نبیحہ جو رفزاتا ہے اس کے معنی آئیں گے بھونکنے والی یہ نبحن کتے کے بھونکنی کے آواز کرتے ہیں تو نبیحہ بھونکنے والی اس کے معنی آئیں گے بڑے حا کے ساتھ میں تو یہ بڑے حا کے ساتھ میں اگر کسی کا نام ہو تو اس نام کو بھی ہم بیوکل چینز کر دے اس کی جگہ چھوٹے حا سے نام رکھے نبیحہ جو سمجھدار اور عقل مند کے معنی میں آتا ہے اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے عرحہ عرحہ یہ نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مستعمل ہے بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں عرحہ نام عرحہ نام یہ تلفز کے اعتبار سے بلکل غلط ہے عرحہ بلکل صحیح نہیں ہے اس کا صحیح تلفز آتا ہے عرحہ حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ میں عرحہ یہ عرحہ کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں چکی کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ڈال کے تو ارحا لفظ ہوتا ہے اگر رکھنا چاہے تو ارحا رکھ سکتے ہیں لیکن معنی یہ بھی اتنے اچھے نہیں بنتے باقی جو ارحا نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے ارحا وہ تلفز کے اعتبار سے بالکل غلط ہے محمل نام ہے اس لئے ارحا نام بالکل نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی کا ہم نے ارحا نام رکھ دیا ہے تو اس نام کو ہم فوراں چینج کریں یہ نام بھی بالکل صحیح نہیں ہے اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے آئیزل آئیزل نام بھی بہت زیادہ معاشرے میں رکھا جاتا ہے اور آئیزل کے معنی اگر آپ گوگل پر دیکھیں گے تو اس کے معنی دے رکھیں ہیں اللہ کا تحفہ خدا کا تحفہ حالانکہ آئیزل نام بھی کافی تلاش کے باوجود اردو عربی فارسی دکشنریہ جو ہمارے یہاں کی متداول دکشنریہ ہیں جو ہم جانتے ہیں تو ان کے اندر بھی آئیزل نام اس کے معنی کہیں سے کہیں تھا خدا کا تحفہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ ایک بے معنی اور محمد نام معلوم ہوتا ہے اس لئے آئیزل نام بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے ایزل ایک نفذ ہوتا ہے ایزل ایزل کے معنی آتے ہیں ایک لکڑی جس پر تصویر رکھ کر بنای جاتی ہے تو ایزل لفظ ہوتا ہے وہ آئیزل یا ایزل یہ نام یہ بلکل صحیح نہیں یہ نام بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے اگر کسی کے رکھے ہوئے ہیں اور اگر رکھنا ہے تو یہ نام بلکل ہم نہ رکھیں اور ایک نام ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے زونیشہ زونیشہ نام بھی بہت سی لڑکیاں رکھتی ہے زونیشہ اس کے معنی بھی عام طور پر گوگل پر دیکھیں گے تو خدا کا تحفہ دیتے ہیں لیکن زونیشہ نام یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بیمانہ نام ہے ایک محمل نام ہے یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو زونیشہ نام کئی سے کئی تک کتابوں کے اندر نہیں مل پایا ہے اس لئے زونیشہ نام بھی اگر کسی کا رکھا ہے تو یہ نام بھی ہم فوراً چینج کریں یہ نام بھی بلکل صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور ایک نام اور ہمارے معاشرے میں رکھا جا رہا ہے زوہا زوہا نام بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں زہ کے ساتھ میں اور واو کے ساتھ میں زوہا اور انگلیش کے اندر اس پیسکی سپیلنگ آتی ہے زیڈ او ایچ اے زوہا زوہا نام یہ بھی کئی سے کئی تک ہم کو کتابوں کے اندر نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمل نام معلوم ہوتا ہے بیوارہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ نام بھی ہم بلکل نہ رکھے یہ نام بھی صحیح نہیں ہے اس کا صحیح ترففز آتا ہے زوہا زوہا کے ساتھ میں اور زیڈ کے بعد یوں آئے گا زوہا اور بڑے ہا کے ساتھ میں زوہا کے منائیں گے چاشت کا وقت چاشت کا وقت جو چاشت کا وقت ہوتا ہے اس کو زوہا کہتے ہیں لیکن زوہا جو نام رکھتے ہیں وہ زوہا نام وہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ بہمال نام ہے بیوارہ نام معلوم ہوتا ہے یہ نام بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے اور بہت سارے نام ہیں اس کی بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ویڈیو ایک ایک کر کے منائی جائے گی لیکن فرحال یہ جو اچھے نام بتلائے گئے ہیں یہ نام ہم بلکل چینج کر دے جن لڑکیوں کے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے ہمیشہ ہم کو اچھے مانوارے نام رکھنا چاہیے صحابہ صحابیات کے نام رکھنے چاہیے تاکہ ہماری بچی کے ذات کے اوپر اچھا سر پڑے فقط واللہ والم